نمسکار دوستو اس ویڈیو میں ہم ایکانومی کا ویکلی کرنٹ افیر ڈسکس کریں گے یہ ہمارا ویکلی کرنٹ افیر ڈسکسن کا سیڈیول اور یہ ہماری جی ایس کی لائف کلاسز کا سیڈیول سام کو تین بجے سے پانچ بجے تک اسٹیٹ پی سی ایس کی کلاسز سہ بجے سے آٹھ بجے تک یو پی سی ایس کی کلاسز چلتی ہیں آئیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا آج کا ایجنڈا کیا ہے پہلا ٹاپک ہوگا ہمارا بیوسائے صدھار کار یوجنا ریپورٹ دو ہزار بیس اس کے بارے ہم دیکھیں گے کھلونا ادیوک کے بارے میں دیکھیں گے گلوبل فائنڈیکس ڈیٹا بیس اس سے ریلیٹڈ ایک ریپورٹ آئی ہے دو ہزار اکیس کی اس کو دیکھیں گے ایما یا نوپی کی تھیل یہ کیا ہے اس کو دیکھیں گے اور جنڈر بجٹنگ لائشٹ میں ہم سمجھیں گے آئیے ہم اپنے چلتے ہیں آج کے پہلے ٹاپک پہ بیوسائے صدھار کار یوجنا بیجنس ریفارم بیجنس ریفارم ایکشن پلان ریپورٹ دو ہزار بیس یہ ریپورٹ دو ہزار بیس کی ہے اس کو دیان رکھیے گا دو ہزار بائس کی نہیں ہے بیجنس ریفارم ایکشن پلان ریپورٹ دو ہزار بیس یہ یوجنا کون جاری کرتا ہے ادیوک سمبردھن اور آنترک بیعپار بیبھاگ ادیوک سمبردھن اور آنترک بیعپار بیبھاگ دوارہ یہ ریپورٹ جاری کی جاتی ہے اور یہ دو ہزار چاہر سے لگا دو ہزار چاہدہ سے یہ ریپورٹ لگتار جاری کر رہا ہے بیوسائے صدھار کار یوجنا ریپورٹ دو ہزار چاہدہ سے ادیوک سمبردھن اور آنترک بیعپار بیبھاگ جاری کر رہا ہے اس میں کون کون انکلوڈ ہوتا ہے راج و یونین ٹیلیٹریز یہ دونوں انکلوڈ ہوتے ہیں اس ریپورٹ میں اور اس میں ان کا کاروین کی ریپورٹ جاری کی جاتی ہے یہ جو بیوسائی صدھار کار یوجنا سمبندی جو نیم بنائے گئے ہیں ان کا کاروین راج و یونین ٹیلیٹریز کیسے کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ریپورٹ جاری کی جاتی ہے اور ان راجیوں کو چار سرینیوں میں ورگی کرت کیا جاتا ہے پہلی سرینی ہے سیرس اپلبدھی حاصل کرنے والے راج دوسری ہے اپلبدھی حاصل کرنے والے راج اور تیسری ہے آکانچی راج اور لاشٹ میں ہے اوہرتے بیوسائی ایکو سسٹم والے راج اس میں سیرس اپلبدھی حاصل کرنے والے کچھ راجیوں کا نام دیا گیا ہے پہلا ہے اس میں سے آندھ پردیس دوسرا گجرات ہریانہ کرناٹک پنجاب تمیل ناڈوہ تیلنگانہ ان میں آپ سیرس کے پانچ یا چھے یاد رکھیں گے آندھ پردیس گجرات ہریانہ کرناٹک پنجاب تمیل ناڈوہ ہریانہ یہ سیرس اپلبدھی حاصل کرنے والے راج ہیں بیوسائی صدہر کاری اوجنا میں سیرس اپلبدھی حاصل کرنے والے راج ہیں اس کا محتو کیا ہوگا یہ نویشک انکول محول اپلبد کرواتا ہے یہ جو یوجنا ہے یہ نویشک انکول محول اپلبد کرواتا ہے جیسے اس میں پہلا اس تھان ہے آندھ پردیس کا اب جو نویشک آئیں گے ان کو تو یہ پتا رہے گا کہ آندھ پردیس نے بریب کاری اوجنا جو ہے اس میں پہلا اس تھان پرابد کیا ہے تو وہ ان کا پریورٹی رہے گی کہ وہ آندھ پردیس میں ہی اپنا نویش کریں تو آندھ پردیس میں نویشک انکول محول بنے گا اس ریپورٹ کے مادہم سے اور اس کو جب دوسرے راج دیکھیں گے یہ ریپورٹ کہ جیسے اگزامپل لے لیتے ہیں یوپی کا تو یوپی کا یوپی اسٹیٹ جب اس میں دیکھے گا اب ضرور کرے گا تو اس کا اس تھان اس میں نہیں ہے سیرس اپلبدھی حاصل کرنے والے راجوں میں تو وہ ان سے سیکھے گا کہ ایسا آندھ پردیس راج نے ایسا کیا کام کیا کہ اس کا پہلا رینک آیا تو اس سے سیکھنے کی سنسکرٹی کو بڑھاوہ ملے گی ایک راج دوسرے راجیوں سے سیکھے گا اور اسی پرکریہ میں وہ انعوستک پرکریہوں کو سماپت کر دیں گے جو لائسنسنگ پرکریہ وغیرہ رہتی ہیں ان کو سماپت کر دیں گے اور اس کا پرنام یہ ہوگا کہ سکاراتمک پرتیس پردہ بڑھے گی اور انتتہ سبھی راجیوں میں انتتہ سبھی راجیوں میں تو سہالی و سمردی کا محول بڑھے گا یہ بریپ کا مہت تو ہے نبیسک انکول محول انعوستک پرکریہوں کو سماپت کرنا ایک دوسرے سے سیکھنے کی سنسکرٹی کو بڑھاوہ دینا ہوا سکاراتمک پرتیس پردہ دوسرے ٹاپک ہے ہمارا بھارتی باجار میں کھلونوں کے آیات میں گرابت درج کی گئی ہے یہ ایسا پہلی بار ہوا ہے پہلی پچھلے تین ورسوں سے ایسا ہو رہا ہے بھارتی باجار میں کھلونوں کے آیات میں گرابت درج کی گئی ہے اور اس کی ریپورٹ ابھی آئی ہے پہلی بار آئی ہے پچھلے تین ورسوں میں کھلونوں کے آیات میں ستر پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے اور نریات میں ایک سٹھ پرسنٹ پڑھا ہے ہمارا نریات سکسٹی ون پرسنٹ انکریز کیا ہے اور آیات ستر پرسنٹ ڈاؤن ہوا ہے یہ دو ہزار بیس دو ہزار اکیس بائس کی ریپورٹ ہے اور یہ اس کا اس میں جو ستر پرسنٹ کی کمی آئی ہے اس کا ریجن کیا ہے میک ان انڈیا پہل یہ جو گورنمنٹ دوارہ میک ان انڈیا پہل چلائی گئی ہے وہ ہے مین کارن جس کے کارن کھلونوں کے آیات میں ستر پرسنٹ کی کمی درج کی گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں بھارت میں کھلونے ادیوگ کا کیا پوزیسن ہے بھارت کا کھلونہ ادیوگ باجار لگ بھگ ڈیڑھ ارب ڈالر کا ہے جو بس سکا کیبل پوائنٹ پائی پرسنٹ ہے بھارت کا کھلونہ ادیوگ باجار بس سکا کیبل جیرو پوائنٹ پائی پرسنٹ ہے ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے اور اسے پوائنٹ کیا نکلتا ہے بھارت میں بھگنے والے لگ بھگ 86 پرسنٹ کھلونے میڈ ان چائنہ ہے بھارت میں اگر 100 کھلونے بھگ رہے ہیں تو اس میں سے 86 میڈ ان چائنہ ہوں گے اسی کو ابر کم کرنے کے لیے میک ان انڈیا پروگرام کے تحت کچھ یوجنائیں بھی چلائی گئی تھی بھار سرکار دوارہ آئیے ان کو دیکھتے ہیں کھلونہ ادیوگ کو بڑھاوہ دینے کے لیے سرکار نے کون کون سی پہلے ابھی تک چلائی ہیں ایک یوجنہ تھی ٹائے کیتھان 2021 یہ سچھا منترالے نے یہ ٹائے کیتھان 2021 آئیوجید کیا تھا اور اس کا مین ادیس کیا تھا بھارتی سبتہ پر آدھارت کھیلوں و کھلونوں کو وکشت کیا جائے جو ایسے کھلونے وکشت کی جائیں جو بھارتی سبتہ ہوا سنسکرٹ کو بڑھاوہ دیتے ہوں ٹائے کیتھان 2021 میں سچھا منترالے نے اس کو آئیوجن کیا تھا دوسری پہل ہے راشتی سچھا نیت 2020 کے تحت چھٹی کچھا سے اس کو یاد رکھئے گا چھٹی کچھا سے چھاتروں کے لیے کھلونہ بنانے کا پارٹکرم سامل کیا جانا تھا راشتی سچھا نیت 2020 کے تحت چھٹی کچھا نہ کی آٹھوے یا ساتوے یا دسوے بارگو کچھ نہیں چھٹی کچھا کے دوارہ فیفت کے بعد چھٹی کچھا جیسے آئے گا تو اس کو کھلونے بنانے کا پارٹکرم اس کے بھوک میں سامل کیا جائے گا اور راشتی ادیوک کے لیے راشتی کھلونہ ادیوک کے لیے راشتی کاریوجنہ بنائی گئی ہے جو اسطحانی اس طرح پر کھلونہ بن نرمانڈ کو بڑھاوہ دینے کے لیے کار کرے گی لوکل لوگ کھلونہ بن نرمانڈ کے لیے زیادہ پروتساہیت کیا جائیں گے یہ راشتی کاریوجنہ کے تحت ہمارا انگلہ ٹاپک ہے گلوبل فائنڈیکس ڈیٹا بیس دو ہزار اکیس گلوبل فائنڈیکس دو ہزار گلوبل فائنڈیکس ڈیٹا بیس دو ہزار اکیس اس کے لیے اس ریپورٹ کا پورا نام ہے فائنڈینشیل انکلوزن ڈیجیٹل پیمنٹ اینڈ ریزیلینس اینڈا ایج آف کوویڈ 19 یہ بس سبہ اینک دوارہ ریپورٹ جاری کی جاتی ہے گلوبل فائنڈیکس ڈیٹا بیس دو ہزار اکیس بس سبہ اینک دوارہ جاری کی جاتی ہے گلوبل فائنڈیکس ڈیٹا بیس دو ہزار اکیس نے ایک سو تیس ارثبورستاؤں کا ادھین کیا ہے جس میں وہ لوگوں دوارہ آفچارک اور انعافچارک بیتی سوباؤں کے اپیوک کا سرویکچن کرتا ہے اور اس سرویکچن میں ڈیجیٹل بھوکتان بھی سامل ہوتا ہے ڈیجیٹل بھوکتان میں کیا انترگت کیا کیا آتا ہے کارڈز کے دوارہ پیمنٹ کرنا موبائل اپلیکیشن کے دوارہ پیمنٹ کرنا اور انٹرنیٹ کے انم آدموں کے دوارہ انٹرنیٹ بینکنگ انم آدموں کے دوارہ آن لائن پیمنٹ کرنا ڈیجیٹل بھوکتان کے انترگت سامل ہوتا ہے انہی سب کا سرویکچن کیا ہے گلوگل فائنڈیکس ڈیٹا بیس نے اب یہ جو ریپورٹ آئی ہے اس میں بھارت کی استطیق ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کہا گیا ہے بھارت ان سات دیشوں میں سامل ہے جو جہاں بس کے ایک دسملو چار ارب ویسکوں میں سے آدھے ویسک یعنی کی لگ بھگ ستر کروڑ لوگ نواز کرتے ہیں جن کی آپچارک بینکنگ سیواؤں تک پہنچ نہیں ہے اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس ڈیٹا بیس نے سات دیشوں کی لسٹ جاری کی ہے جہاں لگ بھگ ستر کروڑ لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں جن کا بینک میں بینکنگ سسٹم میں کوئی ٹرانجیکسن نہیں ہے نہ تو بینک اکاؤنٹ ہے نہ وہ لون لیتے ہیں بینک سے ان کا آپچارک بینکنگ سسٹم میں کوئی یوگدان نہیں ہے ایسے لگ بھگ ستر کروڑ لوگ ہیں اور یہ سات دیشوں میں بھارت میں نہیں کہ صرف بھارت میں ستر کروڑ لوگ یہ سات دیشوں کو ملا کے بتایا گیا ہے کہ پورے بیس میں ٹوٹل ایک ایک دسمبلو چار ارب لوگ ایسے ہیں جن کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے آپچارک روپ سے وہ بینکنگ سیواؤں تک ان کی کوئی پہنچ نہیں ہے اور ان 1.4 ارب میں سے آدھے ان کا آدھا لگ بھگ آپ سمجھیں ستر کروڑ لوگ یہ لوگ سات دیشوں میں ہیں سملت روپ سے اب ان سات دیشوں کی لسٹ جاری نہیں کی گئی ہے اس میں لسٹ جاری کی گئی ہوگی لیکن نیوز پیپر میں یہ نہیں تھا اس لئے میں نے بھی ایڈ نہیں کر پایا ہوں اب یہ مت سمجھئے گا کہ صرف بھارت میں ستر کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کا آپ چارک سیواؤں تک پہنچ نہیں یہ سات دیشوں کی ملا کے عبادی ہے اور اس میں نسکرس یہ ہے بھارت کو لے کے آدھار پرڑالی نے ویتی سماویشن میں اُلیکنی ابردھی کی ہے جب سے آدھار سسٹم لاغو ہوا ہے بینکنگ پرڑالی میں تو ویتی سماویشن میں اُلیکنی ابردھی درج کی گئی ہے اس کو آپ ان آفروں سے سمجھ سکتے ہیں کہ 2011 میں یا 2011 سے پہلے صرف 35% لوگوں کا جو بیسک ہیں ان کے پاس بینک کا کھاتا تھا صرف 35% ایسے لوگ تھے اور وہی آدھار پرڑالی لاغو ہونے کے بعد 2017 میں 80% لوگوں کے پاس بینک کا اکاؤنٹ میں ان کا سویم کا اکاؤنٹ تھا بینک میں یہ فائننسیل انکلوزن کو بڑھاوہ دیتا ہے آدھار سسٹم دوسرا ہے پینسن بھکتان کے لیے بائیومیٹرک سمارٹ کارڈ بھکتان ایک پرنالی لاغو کی گئی ہے جو دھوکھا دھڑی میں دھوکھا دھڑی کو کم کرنے میں اپی ہوگی ہے اور ایک آکڑے کے مطابق لگ بھک 47% دھوکھا دھڑی میں کمی آئی ہے پہلے لوگ جیسے کوئی پینسن لے رہا ہے کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو بھی اس کے پریوار والے لوگ جا کے بینک سے بالوں سے سیٹنگ کر کے اماؤنٹ نکالتے رہتے تھے لیکن جب سے یہ بائیومیٹرک سمارٹ کارڈ بھکتان پرنالی آئی ہے تب سے یہ سمبھو نہیں ہو پاتا اور اس کے چلتے دھوکھا دھڑی میں 47% کی کمی آئی ہے کنسن بھکتان کی سسٹم آئی این دیکھ لیتے ہیں یہ وطی سماویشن پائنینسیل انکلوزن ہے کیا یہ بیکتیوں یا بیوشائیوں کو سستی و اپیوگی ویتی سیوائیں و اتفاد تک آسان پہنچ سنشت کرتا ہے ویتی سماویشن کے دوارہ لوگوں کو لوگوں کو ویتی سیوائیں و ویتی اتفاد تک آسان پہنچ اپلبد ہوتی ہے ابھی ویتی سیوائوں میں کیا کیا آئے گا پیمنٹ بھکتان کرنا ان کا لین دین لین دین کا لیکھا جو کسی سے پیسے اپنے اکاؤنٹ مگوانا یا بھیجنا بیما کروانا ریڈ لینا و اپنی بچت کو اسی بینک میں سرچت رکھنا یہ ویتی سیوائیں و اتفاد کے اندر آتے ہیں اور انہی ہی انہی ساری سبدھاؤں کو انہی ساری سیوائوں کو آسان بنا دینا ہی ویتی سماویشن ہے اب یہ نہیں کہ گاؤں ہے مالج بیس گاؤں ہیں یہ بیس گاؤں ہیں اب ان سے سو کلومیٹر دور ایک بینک ہے جو کی ساری سبدھائیں دے تو رہا ہے اور فری بھی سبدھائیں یہ لگ بھگ دے رہا ہے مال لیتے ہیں لیکن یہ ان کے لئے یہ ڈسٹنس ٹربل کرنا آسان نہیں ہوگا تو اس بیوشتہ کو ہم بتی سماویشن نہیں مانیں گے بتی سماویشن جہاں تک پہنچ بھی سنش چیت ہو اور وہاں کی کار پرنالی بھی آسان ہو ایسا نہیں کہ ایک چھوٹا سا سہر ہے وہاں مان لیتے ہیں کہ 20 بینک ہیں 20 بینک ہیں لیکن وہ اتنی جتل بنا کے رکھے ہیں کہ لوگ وہاں جانے بین ڈرتے ہیں وہ بیتی سماویشن نہیں ہے سماویشن ہے سیواؤں تک آسان پہنچ سنش چیت ہو وہی سماویشن ہے اور سماویشن سے لاب کیا ہوگا اسے گریبی کو کم کرنے مدد ملے گی جتنا زیادہ بینک میں ایک آنٹ ہوگا گی گورمنٹ کی سبیدھاؤں کا ڈائریکٹ ان کو لاو ملے گا بیچ میں کوئی اس میں ریشاو نہیں ہوگا جو گورمنٹ دورہ بھیجی گئی جو پیمنٹ ہے اس سے گریبی کو کم کرنے میں مدد ملے گی اور جب گریبی کم ہوگی تو سواب سی بات ہے ان کی سمردی بھی دیرے دیرے بڑھے گی اور بھی گاموں میں لوگ ادھکتر ایسے بوڑھے لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ لڑکیوں کو موبائل فون نہیں دیا جانا چاہیے اس سے وہ اپنا الگ ترک کرتے ہیں لیکن اس اندلینگی کنترال کو یعنی کہ موبائل کا ایکسس سبھی کو ہونا چاہیے چاہے وہ میل ہو یا فیمیل اس سے بتیس ماں بیشن کو بڑھانے میں مدد ملے گی آئیے ہم اپنا آج کا چوتھا ٹاپک دیکھتے ہیں وہ ایما نوپی یا نوپی کی تھل ایما کا مطلب ہوتا ہے ماں اور نوپی کا مطلب ہوتا ہے مہیلہ دونوں لگ بھگ ایک ہی سندر میں یوز کر لیا جاتے ہیں لیکن ایما کا مطلب سابدی کرتے مان نوپی کا سابدی کرتا ہے مہیلہ اور کی تھل باجار ہے یہ مڑی پور میں اس تیت ہے اور یہ نیوز میں اس لئے تھا راشتری مہیلہ آیوگ نے ایما کی تھل کی تین مہیلہ بیعا پاریوں کے لیے ایک دیو سی پری سکھن کار کرم آیو جت کیا راشتری مہیلہ آیوگ نے راشتری مہیلہ آیوگ نے ایما کی تھل کی تین مہیلہ بیعا پاریوں کو ایک دیو سی پری سکھن کار کرم آیو جت کیا ہے یہ اس لئے important ہو جاتا ہے کہ تین مہیلہ کے لیے ایک پری سکھن کار کرم آیو جت کیا گیا وہ بھی راشتری مہیلہ آیوگ کے دوارہ اس لئے یہ ایک جام کے لیے important ہو جاتا ہے اور اس پری سکھن کار کرم کا عددے سے کیا تھا مہیلہ بیعا پاریوں کی عجیوی کا سماج سرچھا و جیون کی گروت ایمہ کی تھیل کا مطلب آپ کو پہلے بتا دیا مادر مارکٹ اور نوپی کی تھیل کا مطلب مہیلہ باجار ایک important fact یہ ہے ایمہ کی تھیل امفال میں مڑی پور امفال جلی میں بجت ہے اور یہ ایسیا کا سب سے بڑا مہیلہ باجار ہے مہیلہ باجار in the sense یہ پون روپین مہیلاؤں دوارہ سنچالت ہوتا ہے اس باجار میں صرف اور صرف مہیلائیں ہی بیاباری ہیں اور جو بھی وہاں پہ جو پروڈکٹ پروڈکسن کا کام ہوتا ہے وہ مہیلائیں ہی کرتی ہیں ایمہ یا نفی کی تھیل یہ ایسیا کا سب سے بڑا مہیلہ باجار ہے ایمہ اپنا آج کا last topic دیکھتے ہیں gender budgeting gender budgeting کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں اور یہ بھی نیوز میں کیوں ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں نیتی آیوک کا ایک نیتی آیوک کا ایک بی بھاگ ہے وکاس نگرانی وکاس نگرانی اور مولیانکن کاریال ہے یہ جنڈر بجٹنگ ادھنی کو سمرتن پردان کیا ہے یہ سبھی منترالیوں میں جنڈر آدھارت بجٹ کو مکھ دھارا میں لانے کا آہوان کرتا ہے جنڈر بجٹنگ ادھنی میں یہ پردان کیا گیا ہے جتنے بھی منترال ہیں وہ جنڈر آدھارت بجٹ کو مطلع اپنا جو بھی بجٹ بنائیں گے تو وہ جنڈر آدھارت رہے گا یہ جنڈر بجٹنگ ادھنی کا مکھ ادھے سے ہے اور اس کا سمرتن کیا ہے وکاس نگرانی اور ملیانکن کا ریالہ نے ایک طریقے سے نیتی آیوگ نے بھی سمرتن کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں جنڈر بجٹنگ ہے کیا جنڈر بجٹ کا آصے مہلا و پورسوں کے لیے الگ الگ خرچ پراؤدھانوں سے نہیں ہے یہ دھیان رکھئے گا یہ ایم سی کیوں میں ایک اپسن بنا کے دے سکتا ہے جنڈر بجٹ کا آصے مہلا و پورسوں کے لیے الگ الگ خرچ پراؤدھانوں سے نہیں الگ الگ خرچ پراؤدھانوں سے نہیں ہے بلکہ لینگ اسمانتہ کو دور کرنے کے لیے مہلا و سیشت یوجناؤں کے کریان بن کے لیے الگ سے دھن کا آبن ٹن اس میں کیا جاتا ہے پورسوں کے لیے الگ سے کوئی آبن ٹن نہیں ہوگا اس میں مہلا و سیشت جو گھٹک چل رہا ہے یعنی کہ یوجناؤں میں جب بجٹ پیس ہوتا ہے 2005 سے جنڈر بجٹ ہمیشہ الگ سے پیس کیا جا رہا ساتھ میں اس کے جنڈر بجٹ گھٹک ہوتا ہے اور اس کے دو بھاگ ہوتے ہیں ایک بھاگ ہوتا ہے جسے مہلا وں یوجنہ ہو اس میں سے اگر 30% مہلا کے لیے دھن بنت کیا جائے گا وہ بھاگ بھی میں رکھا جاتا ہے اور ایسی یوجنہ ہیں جو 100% صرف مہلا کے لیے ہوتی ہیں وہ بھاگ اے میں رکھا جاتا ہے آج کا ہمارا یہ ویڈیو سماپ ہوا آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی کرنٹ افیر کی ٹاپک کیسے ہیں یہ آپ کمنٹ کر بتائیے گا thank you for watching